دوستو ہمارے راجستان میں آج بھی کچھ ایسی جگہ ہے جو صدیوں سے رہشی مئی بنے ہوئی ہے انہیں جتنا بھی سلجھانے کا پریاس کیا گیا اتنا ہی علجتی گئی ایسا ہی ایک چھوٹا سا رہشی مئی گاؤں ہیں کل دھرہ راجستان کے جیسل میر جلے میں اس گاؤں کو بھوت پریتوں کا گاؤں بھی کہا جاتا ہے جہاں رات کے اندیرے میں موت اور تبہائی کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی ہے کئی صدیوں سے اس گاؤں میں پریت آدماؤں کا سایا ہے اس گاؤں میں جو بھی گیا واپس لوٹ کر نہیں آیا لوگ اس گاؤں میں دن میں بھی جانے سے ڈرتے ہیں کیسے ہو دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل بیل مہڈا جرنی پر دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو راجستان کے قدستان کبھی آباد ہوا کرتے تھے اور یہاں پر لوگوں کی چہل پہل ہوا کرتی تھی پھر نازہ نے اس کے شراب میں یہ زگیہ اچانک بنجر کر دی پھر نازہ نے یہاں پر بستی آبادی کہاں چلی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ گاؤں سنسان ہو گیا دوستو راجستان کے جیسلمیر جلے کے ایک چھوٹے سے گاؤں کلدرہ کی یہ کہانی ہے جیسلمیر سے اس گاؤں کی دوری اٹھارہ کلومیٹر ہے کلدرہ گاؤں اس سمیے یہاں کے نزدیک سبھی چوراسی گاؤں میں سب سے وچھت گاؤں تھا پھر نازہ نے اس گاؤں کے لوگ رات مرات کہاں گائے ہو گئے تب سے یہ گاؤں سنسان پڑا ہے کہا جاتا ہے کہ اس گاؤں کے لوگ جاتے جاتے شراب دے گئے کہ اس گاؤں میں کوئی نہیں بس پائے گا اس گاؤں کو ویگیانک طریقے سے بسائے گیا تھا دوستو کلدرہ گاؤں کو بارہ سو اکیان میں ایشو میں پالیوال برامنوں جوارہ بسائے گیا تھا اس گاؤں میں گھروں کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا جس سے ان میں رہنے والے لوگوں کو گرمی کا احساس تک نہ ہو چیاروں اور دیواروں میں کھلی کھڑکیاں ہوا دار جالیاں ہوا کرتا تھا اس گاؤں میں کبھی کوئی گھروں کو تالہ نہیں لگاتا تھا گاؤں کے اندر انٹر ہونے والے گیٹ سے گاؤں کچھ دوری پرستیت تھا دوستو اس گاؤں کے لوگ کریشی پر نربر تھے اور کریشی سے اپنا جیلنی اپن کرتے تھے دوستو اس گاؤں کے لوگ پسو پالن بھی کیا کرتے تھے یہ بات ہے دوستو جب جیسل میر کے راجہ کے سامن سالین سنگھ ہوا کرتے تھے دوستو سالین سنگھ کی دہشت کے چرچے اس سمیں دور دور تک ہوتے تھے سالین سنگھ اس گاؤں میں لگان وصولنے کے لیے گیا تھا تب ہی اس کی نظر پالی وال براہمنوں کے پزاری کی بیٹی پر پڑی جو کی بہت خوبصورت تھی جسے دیکھ کر سالین سنگھ کی نیت خراب ہو گئی اس نے کئی بار اس گاؤں میں چکر لگا کر اس لڑکی کو اٹھانے کا پیدن کیا جو وفل رہا سب ہی داؤں اجما کر اس کے ہاتھ پچھنا لگا تو اس نے اپنے سپائیوں کو کہا کہ پالی مال دامنوں کو سندیش پہنچا دیا جائے کہ پورن ماسی سے پہلے اس لڑکی کو حویلی پر پہنچا دیا جائے نہیں تو اگلے دن ان پر آکرمن کر دیا جائے گا گاؤں میں جیسے ہی اس بات کا جکرو ہوا تو گاؤں کے لوگوں میں افرا تفریح مچ گئی اور سب ہی اس کٹنا سے مایوس ہوئے پورن ماسی کو ابھی دو چار دن پڑے تھے گاؤں کے سب ہی لوگوں نے ایک پنچائت کرنے کا نیرنے لیا اور اسی سمیں ایک پنچائت بیٹھائی آپسی چرچہ سے پنچائت نے نیرنے لیا کہ اس گاؤں سے زیادہ اس لڑکی کی عجت شروع پر ہی ہے دوستو اس سمیں میں لوگ اپنے سے زیادہ سماز کے بارے میں سوچتے تھے اس پر سب ہی کا نیرنے تھا کہ پنچائت ختم ہونے کے بعد سب ہی اپنے گھروں سے گہنے اور ضروری سامان لے کر ایک کتار میں ایک ساتھ یہاں سے پرستان کریں گے سب ہی لوگوں نے ویسا ہی کیا ضرورت کے سامان کے علاوہ سب ہی سامان جیسے کا تیسہ چھوڑ کر اسی وقت رات کو یہاں سے نکل گئے اوڑنماشی کی رات نکلنے کے بعد سالنزین اپنے وعدے کے مطابق اپنی سینہ کو اس گاؤں پر آکرمن کرنے کے لیے بھیجتا ہے پرانتو سینہ کی اس گاؤں میں آ کر دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہے اس گاؤں میں ایک بھی شخص دکھائی نہیں دیا انہوں نے پورے گاؤں کی تلاشی لی لیکن گاؤں کھالی اور سنسان پڑا تھا جیسے ہی یہ بات سالم سینہ کو پتا چلی تو وہ یہ سن کر دنگ رہے گیا لیکن اسے ان پالی وال براہمنوں کا کوئی سراغ نہیں لگا اتیازکار بتاتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ راجستان کے پوروی علاقوں اور کچھ لوگ اتر پردیش کے متھرہ اور انیہ جگاؤں پر جا کر بس گئے دوستو یہ ہے ایک سچی گھٹنا ہے اس گاؤں میں جانے پر آپ کو کچھ الگ سا محسوس ہونے لگے گا اور آپ کو یہ لگے گا تاکہ آپ کے آس پاس کچھ ہے کہا جاتا ہے کہ جب پالی وال براہمنوں نے اس گاؤں کو چھوڑا تو وہ اس گاؤں کو شراب دے کر گئے کہ آج کے بعد اس گاؤں میں کوئی نہیں بسے گا اور یہ گاؤں سنسان ہی رہے گا سالم سنگھ نے اس گاؤں میں خدائی کروائی اور اس کے شینکوں نے ان گھروں میں رہنے کا پریتن بھی کیا پرانتو وہ وفل رہے کچھ کا پتہ نہیں چلا اور کچھ شینک گائب ہو گئے کچھ کی اچانک موت ہو گئی تب سے یہ گاؤں ویران پڑا ہے دوستو اس گھٹنا نے مجھے تو یہ سوچنے پر مضبور کر دیا کہ ایک وہ راجہ ہوا کرتے تھے جو اپنے کشتر اور رازپارٹ کو بچانے کے لئے اپنے بیٹیوں کی شادی دوسرے راجاؤں سے کروا دیتے تھے اور ایک یہ پالیوال برامن ہوئے جنہوں نے اپنے گاؤں کی لڑکی کی عجت کو اپنے عجت سمجھے اور اس کے لئے اپنے گھر بار سکھ اور اپنے گاؤں زمین کو تیاغ دیا دوستو آپ کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا کی دونوں میں سے کون مہام تھا ایک وہ جو اپنے شاشن کال بچانے کیلئے اپنے بیٹی کو قربان کر دیتے یا پھر وہ جنہوں نے کسی کی بیٹی کی عجت بچانے کیلئے اپنا سب کچھ تیاغ کر دیا دوستو میں نمن کرتا ہوں ایسے لوگوں کو جنہوں نے ناری رکشا کے لئے صدیو اتیا کیا انت میں الویدہ لیتے ہوئے یہی کہوں گا کہ ناری سے ہی بھر سنسار ہے ناری سے ہی بہن کا پیار ہے ناری سے ہی ماں شبد کی اتپتی ہوئی ہے جس کی ویاکھا جندگی میں جتنی بار کریں اتنی ہی کم پڑ جاتی ہے دوستو ناری کی عجت رکھیے ملتے ہیں اگلے ایک اور روچک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی